اسلام علیکم کیسے ہو سب دوستو پھول کھلنے کے زمانے آئے دنیا کی اچھے چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹر ونٹر کے بعد ہمیشہ سپرنگ کے آنے کا یقین ہوتا ہے اس دفعہ کے جاڑے نے تو واقعی سردی کے دانت بھی بجا دیئے تھے مارچ کا میر سٹارٹ ہو چکا ہے سورج تقریباً روشن ہے دو دن کی بارش کے بعد آج کی صبح بہت سوفٹ اور وان دھولی دھولی زمین پھولوں کا پیراہن لیے زیر لفظ مسکرار ہی ہے سپرنگ کی بیوٹی اور ارومہ ہمارے ارد گیٹ پھیر چکا ہے نرم نرم دھوپ نے ونٹر کی جمعی سلدی کو پگلانا شروع کر دیا ہے سنشان is the best medicine تگرز the release of serotonin 40 serotonin serotonin a brain chemical that helps us feel happier پھولوں کی بینی بینی محق دل و دماغ کو موتر کر رہی ہے اس محول میں ایک تمانیت اور سرشاری سی محسوس ہوتی ہے اب آئیں میرے ساتھ میں آپ کو اپنے گارڈن کے دوسرے پودے دکھاتی ہوں جب باہر سے اچھا نظر آئے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس کا اثر آپ کی اندر کی دنیا پھرنا پڑے اور وہ آپ کی اندر کی دنیا کو خوبصورت اور حسین نہ کر دے سپرنگ کی بیوٹی کا پورفل میجک سب کو اپنے حسار میں جکڑ رہا ہے اور سب سپرنگ کی بیوٹی میں کلا ہوتی ہیں درختوں پر نئی نئی کمپلین نکر رہی ہیں آئیں میں اب آپ کو اپنے گارڈن کے دو خاص پودے جو میرے آج کل منظور نظر ہیں ان سے ملواتی ہوں یہ چھوٹا سا آڑو کا پیڑ ہے الحمدللہ آڑو تو ہر سیزر میں کھانے کا موقع ملتا رہتا ہے لیکن آڑو کو پیڑ کے اوپر اگتا دے کر بہت خوشی مل رہی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اب شہتود کا درخت ہے اور اس کے اوپر بھی اتنے مزے کے کھٹے مٹھے سے شہتود کا بھور لگ چکا ہے آج کی اپیسوڈ کے لیے ہے اتنا ہی کافی انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں جلد ہی ملیں گے اللہ حافظ